اسلام علیکم ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان کے خوش قسمتی ہے کہ ہم چین کے شراکت دار ہیں وزیر اعظم پاکستان ملائشہ کے ساتھ دو طرف تعلقات کو انتہائی ادر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وزیر خارجہ حکومت چھوٹے ایونٹ پر موبائل فون سرویس بننا کرے سپریم کورٹ جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے تھرڈ ایمپائر کی نہیں بلاول ہٹو عمران خان کے ایک عرب میں سے نوے فیصد پودے غائب ہیں مریم اورنگزیب نشوہ حلا کر دارال سہت اسپتال کو سیل کرنے کے خلاف میں فوجہ اظہار اور ملک بھر میں صفائی کا بیڑا لیے آزاد کشمیر کا شہری سیف اللہ کشمیری لاہور پہنچ گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہم چین کے شراکت دار ہیں چین دور جدید میں کامیابی کی عزیر مصار ہے چین نے پیردار ترکی معاشرتی اور عوامی زندگیوں میں واضح تبدیلی پیدا کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہم چین کے شراکت دار ہیں بیچنگ میں دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فارم کی موقع پر ریڈرز گول میں اس کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ اور ان کی حکومت کا بہترین میزبانی پر شکر دیسار ہوں جمہوریان چین کی سترمی سالگیرہ پر چینی صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ چین جدی دور میں کامیابی کی عظیم مثال ہے چین نے پیردار ترک کی معاشرتی اور عوامی زندگیوں میں واضح تبدیلی پیدا کی یہ عظیم تبدیلی چینی خیادت کے ویشن اور عوام کی محنہ سے ممکن ہوئی صدر شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ کا ویشن پیش کیا ہے اسناقا اقتصادی رہداری پاکستان کے لی بڑی تبدیلی کا باعث ہے یہ ریل اور توانائی منصوبوں کے ذریعے خوشحالی کا منصوبہ ہے شہراہیں بنائی جا رہی ہیں ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے توانائی منصوبے بندرگاہیں خصوصی اقتصادی زونز قائم کیا جا رہے ہیں تواتر بندرگاہ خطوں کو آپس میں منسلک کرے گی اور چینی کمپنیوں کے لیے لاغت کم کرے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان ملائشہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے ایک دوسرے کے ممالک میں کیے گئے حالیہ دوروں سے دو طرفہ برازرانہ تعلقات مزید مستحقم ہوئے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے لیے آئے ملائشہی وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ سے ملاقات کی دورانے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمید لیر تصفی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان ملائشہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے ایک دوسرے کے ممالک میں کیے گئے حال کے دوروں سے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید محسنہ کم ہوئے ہیں ملیشہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اپنی انتق محنت سے ملائشہ کے اقتصادی ترقی میں حدی المقدور کردار ادا کر رہی ہے ملیشہی وزیر خارجہ نے ملیشہ اور پاکستان کے ماہ بین دو طرفہ اقتصادی سیاسی تحزیبی اور عوامی سطح پر روابط جاری رکھنے پر زور دیا ملیشہ کی وزیر خارجہ نے ملیشہ کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی تارقی نے وطن کی خدمات کو سراہا وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے ملیشہی ہم منصب کو دورائے پاکستان کی دعوت دی جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا دورے کی ممکنہ تاریخوں کا تائین دونوں ممالک مشاورت سے تیع کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ حکومت چھوٹے ایونٹ پر موبائل فون سرویس بند نہ کرے موبائل کمپنیوں والے بھی ایک حوصلے سے کام لیں اگر کوئی واقعہ ہوا تو موبائل کمپنی کے سربراہ پر دہشتگردی کا مقدمہ ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ حکومت چھوٹے ایونٹ پر موبائل سرویس بند نہ کرے سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے نام پر موبائل سرویس بند کرنے سے مطالق کیس کی سمات ہوئی تو موبائل ٹیلیکام کمپنی کے وقیل نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بڑا ایونٹ ہو تو سرویس بند کرنا سمجھ بھی آتا ہے لیکن معمولی معمولی باتوں پر سرویس بند کر دی جاتی ہے ترکی کا صدر دورہ کرے یا وزیر آزم کا جلسہ ہو سرویس بند کر دی جاتی ہے ایڈیشنل اٹارڈی جنرل نے کہا کہ قانونی موقف سے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے ایک ماہ کا وقت دیا جائے پیش رب سے آگاہ کریں گے جیسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں چھوٹے ایونٹ پر سرویس بند نہ کریں موبائل کمپنیوں والے بھی حوصلے سے کام لیں اگر کوئی واقعہ ہوا تو موبائل کمپنی کے سربرہ پر دہشتگردی کا مقدمہ ہوگا جیسٹس عجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ قانون میں ترمیم ہونے دیں پھر دیکھیں گے عدالت سماع جون کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی چیئمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے تھرڈ امپائر کی نہیں حکومت نظام کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو ہم ساتھ دیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے تھرڈ امپائر کی نہیں پاکستان بار کانسل کی تقریب کے بعد نون لیگی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ انسانی حقوق سے متعلق مشاورت اٹھاوی ترمیم اور دیگر بہت سے اہم مسائل پر گفتگو ہوئی اور سب نے عظم کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر مشکلات کا حل نکالیں گے حکومت نظام کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو ہم ساتھ دیں گے چیئمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملکی مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمانی نظام ضروری ہے صدارتی نظام پاکستان کے مفاد میں نہیں جہاں بھی صدارتی نظام آیا وہ آمر نے قبضہ کیا امریکہ کے علاوہ جہاں صدارتی نظام آیا ناکام ہوا جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے تھرڈ ایمپائر کی نہیں اس ملک میں ایمپائر صرف ایک ہے اور وہ عوام ہے جمہوریت اور انسان حقوق کو خطرہ ہوا تو مل کر اس کا دفعہ کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد